سندھ میں جو ڈاکو راج و زرداری لیگ جو لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائے کرتی ہے سندھ میں پپڑوس پالٹی کا یوسی کا صدر وہ بنے گا جس کے بعد پچاس اکر زمین ہوگی وہاں پہ میں نوجوانوں گریب نوجوانوں میں سلری پہ کام کرتا ہوں میں ڈیویزن ہیدر آباد کا سابقہ جنرل سیکٹیو اسٹوڈن فیڈریشن کا تو عمران خان مجھ سے نوجوانوں آگے کر رہا ہے ایک جو ہمارے صوبے والی حکومت سندھ والے وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے چورو یہاں پہ خرید و فروت کر رہے ہیں ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو نوجوانوں کو اپنا گلام نہیں بنا رہا جو نوجوانوں کو ایک نظریہ دے رہا ہے جو نوجوانوں کو شہور دے رہا ہے اچھا جی اس وقت میرے ساتھ دیپک کمار موجود ہیں یہ سندھ سے آئے ہوئے ہیں حیدر آباز سے خان صاحب کی سپورٹ کرنے کے لیے ان سے میں پوچھوں گا کہ آپ اتنی دور سے کیوں آئے ہیں دیکھیں ہم خان صاحب کی محبت میں یہاں پہ آئے ہیں اور یہ چوروں لٹے رہاں ڈاکوں کا ایک ٹولا بنائے نا ایک جو ہمارے صوبے والی حکومت سندھ والے وہ بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں چورو یہاں پہ خرید و فروت کر رہے ہیں ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں جو نو جوانوں کو اپنا گلام نہیں بنا رہا جو نو جوانوں کو ایک نظریہ دے رہا ہے جو نو جوانوں کو شہور دے رہا ہے کہ آپ دیکھو یہ پاکستان آپ کا ہے آگے مستقبل آپ کا ہے عمران خان صاحب خود کہتا ہے بھائی میری تو ابھی عمر کیا ہے کیا رہ گئے عمر کی آخری سٹیج میں میں چل رہا ہوں نو جوان کو گلام نہیں بنا رہا وہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میرے بعد میرا بیٹا آگے پارٹی کا چین میں بنے گا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد جو پارٹی جس کو لائے گی ہو چین میں بنے گا پیپلس پارٹی میں آپ دیکھیں ظلوفکار علی بٹو صاحب قابل اعترام ہے شہید محترمہ بیندر بٹو صاحبہ قابل اعترام ہے اب ظلوفکار بٹو صاحب اس کے بعد شہید محترمہ بیندر بٹو صاحبہ اس کے بعد آسف زرداری صاحب اس کے ساتھ بلاول بٹو صاحب اس کے بعد آسفہ بٹو صاحبہ یہ کیا مورسی سیاستہ لگا رہی ہے پاکستان میں آپ نے تو میں کسی گلام نہیں ہوں میں پارٹی کا ورکر ہوں تین دن پہلے ہم یہاں پہ آئے ہوئے خان صاحب کے محبت میں آئے ہوئے خان صاحب کو بتانا چاہ رہے ہیں خان صاحب صرف پنجاب کے پی کے بلوچستان گلگت آزاد جمہو کشمیر نہیں سندھ کے نو جوان میپ کے ساتھ کھڑے ہیں انشاءاللہ اچھا سندھ سے آنا بڑا مشکل ہے اتنی دور سے آنا اور پھر جس طرح سے سندھ میں وڈیرائیزم ہے وہاں تو اگر آپ ہندو کمیونٹی سے ہیں وہاں سے نکلنا اور علم بغاوت بلاند کرنا یہ تو بڑا مشکل کام ہے دیکھیں میں جس گاؤں سے بلونگ کرتا ہوں میرا گاؤں تھانا بھولا کھانے وہاں پہ پیپرس پارٹی بڑی اسٹرونگ ہے اور مٹیاری میں میں سیاست کرتا ہوں مٹیاری میں پیپرس پارٹی بڑی اسٹرونگ ہے میں دوزہ چودہ سے جب سے میں نے کسی کے ساتھ حملت نہیں کیے میں نے کھان صاحب کو ٹی وی پہ دیکھا اس کا نظریہ سنا اس کا تقریر سنی میں پی ٹی ای میں آ گیا تب سے کام کر رہا ہوں مشکلاتیں ہمیں وہاں پہ ہوتی ہیں پیپرس پارٹی کے وڈیرے ہمیں وہاں تنگ کرتے ہیں پولیس وہاں کے ہمیں تنگ کرتی ہیں صوبائی کھاتے ہمیں تنگ کرتے ہیں وفاقی ادارے جو تھے وہ بھی ہمیں تنگ کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم برداشت کر رہے ہیں ہم برداشت اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم سمجھتے ہیں ہمارا مستقبل امران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے ہمارا مستقبل ان چوڑوں کے ساتھ نہیں جڑا ہوا میں آپ کو ایک مثال دوں میں ایک نوجوانوں ابھی میں ہیدراباد سے آئے ہوں منوڈیز امران تعلق ہے مسلم ٹھیک نون میں مجھے پتہ نہیں کیا ہے پنجاب کی سیاست سندھ میں پپڑوس پالٹی کا یوسی کا صدر وہ بنے گا جس کے بعد پچاس اکر زمین ہوگی وہاں پہ میں نوجوانوں گریب نوجوانوں میں سیلری پہ کام کرتا ہوں میں ڈیویزن ہیدراباد کا ساپکا جنرل سیکٹیو اسٹوڈن فیڈریشن کا تو امران خان مجھے سے نوجوانوں آگے کر رہا ہے امران خان کا خود کا کوئی مفاد نہیں ہے سیاست میں خان صاحب کو اللہ پاک نے سب چیزیں دیوئے ہیں خان صاحب کے بعد لنڈن میں اپنی بیوی بچے بیٹھے ہیں وہ چھوڑ کے پاکستان میں بیٹھاوا ہے تو ہم میں وہ اکل ہے ہم کوئی گلام ذین والے نہیں ہیں ہم میں دماغ کے ہم سوچ رہے ہیں خان صاحب کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا خان صاحب نے جب سے کہا ہے نا یہ جب سے چوہے باہر نکلے ہوئے ہیں گھروں سے اور تیری قدم اعتماد کی بات کر رہے ہیں اور میں چوڑوں کو بتانا چاہ رہا ہوں اگر حکومتی دس پندرہ عراقین کا ضمیر جاگ سکتا ہے نا تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے عراقین کا بھی ضمیر جاگ سکتا ہے سندھ میں جو ڈاکو را جو زرداری لیگ جو پہ لوگوں کے اوپر انتقامی کاروائے کرتی ہیں ایفائرے کرتی ہیں آپ یقین کریں تین چار دن پہلے صرف خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ بھائی جو بھی کارکنانے میرے حق میں ہیں وہ نکلے جو لوٹوں کا ابھی آیا تھا کہ دس پندرہ لوگ ہمارے بک گئے ہیں ہیدر آباز سے بدقسمتی ہے کہ ہیدر آباز سے ہماری ایک خاتون ایمینے بک گئی اور تھر سے ایک ایمینے بک گیا اکیلتی کا ایمینے بک گیا میں شرمندہ ہوں میں خان صاحب سے معذرت کرتا ہوں لیکن میں اس بات پر فکر کرتا ہوں کہ ہمارا اکیلت کے ایمینے جیپرکا شکرانی لال مالی اور دیگر ہماری پارٹی کے رینمار رمش کمار منگلانی محش کمار جیرامانی راجش کمار یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں خان صاحب کے ساتھ اور صرف اکیلتی نہیں پوری مسلمان برادری کھڑی ہوئی ہے اور میں آپ کے چینل کے ذریعے جو یہ آزاد جمہو کشمیر میں ایک کرفیو لگا ہے انڈیا میں جو اکیلتی کو پر ظلم ہوتا ہے میں پاکستانی ہندو ہوں یہاں پر مسلمانوں کے ساتھ چلتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا ہوں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں ان کے ساتھ کھاتا ہوں مجھے کسی مسلمان نے ابھی تک یہ نہیں کہا کہ تم زبردستی کلمہ پڑھو مذہب ہر کسی کا اپنا ہے جس کا دل کرے جہاں چاہے جائے آپ کون ہوتے ہیں کسی کو تنگ کرنے والے آپ مسلمان بھائیوں کو تنگ کرنے والے کون ہوتے ہیں تو میں ہندو پاکستانی اپنے خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں اور آزاد خارجہ پولیسی کے ساتھ کھڑے ہیں اور خان صاحب کو بتانا چاہتے ہیں خان صاحب صرف یہ آپ نہ سوچیں یہ دس بارہ پارٹیو کے چور ایک ساتھ ہو گئے ہیں اگر اللہ نہ کر اگر تحریکہ دمیتماد ان کی کامیاب ہو جاتی ہے نا لات مارے اسی حکومت کو اور اسی بکاو مال کو بھی لات مارے آپ آئیں عوام میں مجھ سمیت لاکھوں لوجوان میری بدقسمت ہے میں نے دو اٹھار میں آپ کو ووٹ نہیں دے میں سپورٹ آپ کے کنڈیڈیٹ کو کر رہا ہوں جتنا ہوا میں نے ووٹ دلوائیں تیس میں میرا پہلا ووٹ ہے لاکھوں نو جوان آپ کو ووٹ دیکھیں انشاءاللہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک اور جوان وجود ہیں ان سے ہم یہ جانتے ہیں پی ڈی ایم کا بھی ایک جلسہ ہوگا آج خان صاحب کا کل جلسہ ہونا جا رہا ہے آج بھی کافی رش لگا ہوئے تو آپ کو کیا لگتا ہے فرق کیا ہے بنیادی طور پر نظریات کے اندر کیا فرق ہے اور کروڈ کے اندر کیا فرق ہے آج آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی عوام محبت میں آئی ہے پیسے دے کر نہیں آئی پیسے دے کر نہیں آئی جو پانچ پانچ سو روپے میں یہ لاتے تھے نا لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لاتے تھے آج آپ کو یہ جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے کہ یہ لائی نہیں کی خود آئی ہے اور محبت میں آئی ہے اس میں آپ کو واضح سامنے نظر آ رہا ہے اور ہمیں فخر ہے ہم اس لیڈر کے سپائی ہیں جس نے میرے نبی کی بات کی ہے جس نے میرے دین کی بات کی ہے جس نے میرے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہے مجھے فخر ہے اور آج ہم پورے پاکستانی قوم آج عمران حان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ ہم کل دیکھیں گے یہ بھی جو جو دیکھ لیں جلسہ آج نہیں ہے کل ہے لیکن آج جوش و جذبہ دیکھ لیں لوگوں کی تعداد دیکھیں تو اس سے زیادہ بڑھ کے انشاءاللہ کل ہم جوش و جذبے کے ساتھ شرکت کریں گے اچھا کیوں اٹھایا جا رہا ہے خان صاحب کو کیا لگتا ہے آپ کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے دیکھیں ان کو اٹھا نہیں آپ نے بہت زبردست سوال کیا کہ انہیں کیوں اٹھایا جا رہا ہے اس لیے اٹھایا جا رہا ہے ان کو تقلیف ہے امریکہ کو عمران خان نے بولا absolutely not شہباز شریف نے تو سریام بول دیا ٹی وی بے حمزہ شہباز نے سریام بول دیا اپوزیشن پی ڈی ایم سریام بول رہی ہے کہ عمران خان نے امریکہ کو absolutely not to گا عمران خان نے آج پاکستانی قوم کو سوئی ہوئی تھی اسے جگہ کے کھڑا کیا ایک عزت و وقار دی اور پوری دنیا میں ایک نام دیا آج ان کو تقلیف ہے امریکہ ان کو چلا رہا ہے اور پی ڈی ایم کو چلا رہا ہے انہیں امریکہ یہ چاہتا تھا کہ پاکستان پاکستانی قوم پوری زنگی ان کے غلام بن کرے لیکن عمران خان نے 2011 میں کہا تھا کہ میری جب حکومت آئے گی دوستی سب سے کروں گا سب کے ساتھ اچھے تعلقات رکھوں گا لیکن غلامی نہیں کروں گا الحمدللہ عمران خان نے اپنا وعدہ پورا کیا الحمدللہ آج آج پوری دنیا میں نام ہے امریکہ کو یہ تقلیف ہے کہ عمران خان نے ہمیں آنکے کیوں دکھائی ہیں لیکن عمران خان ڈرنے والا نہیں ہے اور نہ پاکستانی قوم ڈرنے والی ہے عمران خان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہیں اور ساتھ دیں گے اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ لوٹے کی تعریف کریں تو میں یا تو اس کو پرویزل آئی کی تصویر دکھاؤں گا یا ڈریک بولوں گا کہ چودری پرویزل آئی دیکھیں چوبی سال بعد اسٹریلیا آیا یہاں سے سریز جیت گیا کئی بہاریں آئیں کئی خزان آئیں عیدے آئیں کئی رمضان آئیں اب رمضان پھر سے آیا لیکن وہ چوہا نہیں آیا جو لندن دوائی لینے گیا تھا